حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشک اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان تمہارے اخلاق اسلیم کیے ہیں جس طرح اس نے تمہارے اموال تقسیم کیے ہیں بشک اللہ تعالیٰ ہر شخص کو دنیا عطا کرتا ہے و وہ اس شخص اسے فسن ہو یا نہ فسن جبکہ وہ دین صرف اسے عطا کرتا ہے جسے فسن فرماتا ہے جس شخص کو اللہ دین عطا فرما دے تو سمجھو کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ شخص ہے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل اور اس کی زبان مسلمان نہیں ہو جاتے اور وہ اس وقت تک مومن نہیں ہوتا جب تک اس کا فروسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو جائے حضرت ابو سغلبہ حشنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی شک دنیا میں تم میں سے مجھے زیادہ پسند و محبوب اور روز قیامت میرے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو تم میں سے زیادہ باخلاق ہوگا اور تم میں سے دنیا میں مجھے سب سے زیادہ ناپسند اور روز قیامت مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہوگا جو تم میں سے بداخلاق بہت باتے کرنے والے زبان دراز اور گلہ پڑھ کر بات کرنے والے ہیں پیارے دوستو اللہ تعالی ہم سب کو ان حدیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سوارنے کی توفیق عطا فرما دے